بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون اسیس ہرا فرم 12 کنسلٹنٹس منیجر یورپ آفیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گی جاوبز ان فن لینڈ کے بارے میں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں آپ کو فن لینڈ کیوں جانا چاہیے اور اس کے علاوہ کس کس ٹائپ کے ورک فیزاز آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں اور اس کے لیے الیجیبیلیٹری کرائیٹیریہ کیا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین آج میرا جو ٹاپک ہے وہ فن لینڈ ہے اور فن لینڈ کا کپٹل ہے ہلسنگ کی اور یہ سارے جو کریکٹرز ہیں اگین آئی ود سے کہ وہ جو ایک بہت ہی مشہور نیٹ فکس کی سیریز تھی جو سیزن تھا منی ہائسٹ تو ہلسنگ کی اس میں بڑا ایک مشہور کریکٹر تھا تو اگین یس ہلسنگ کی اس دہ کپٹل آف فن لینڈ تو اب فن لینڈ کے اگر آج میں بات کروں سب سے پہلے تو لیٹس سی دے بینیفٹس تو بینیفٹس سب سے پہلے تو یہ یہ کہ یہ ایک شنجن کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے تو اگر آپ کو اس کا ویزا ملتا ہے تو یو کین وزیٹ آل ارون ڈی سیون کنٹریز اس کے علاوہ یہاں پر زیرو ریسیزم ہے لیس کمپٹیشن ہے کیونکہ لوگ زیادہ یہاں پر اپلائی نہیں کرتے تو آپ کی چانسز زیادہ زیادہ ہو جاتے اس کے علاوہ جب لیس کمپٹیشن ہے تو ویزا ریشو زیادہ ہے کیونکہ بہت کم لوگ اپلائی کرتے تو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً آپ کو 95% تک ویزا مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو بچے ہوں گے ان کی جو ایجوکیشن ہوگی وہ فری ہوگی یا بلکل آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سستی آپ کو ایجوکیشن یہاں پر پڑتی ہے اس کے علاوہ جو پولیس اور ٹیک سیشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو سستی پڑتی ہے اور بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے ان سب چیزوں کا پروسس کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت ایک سمودھ گوئنگ کنٹری ہے اور جو لینگویج یہاں پر بولی جاتی ہے وہ فینش لینگویج ہے لیکن اگر اگر آپ کو بہت اچھا کام چل جائے گا اس کنٹری میں چلے ہم زیادہ بات کر لیتے ہیں ورک ویزا کی تو اگر آپ کے پاس فائی ویئر کا ورک ویزا جو آپ کو ملتا ہے اس کا تو میں نے آپ لوگ کو بیسک پتہ ہے کہ پانچ سال کا ہوتا ہے لیکن اگر کون کون سے ویزا کی کیٹیگریز ہیں جس کو آپ ورک ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سی ٹائپ کا ویزا سی ٹائپ بیسکلی ایک ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے ٹوریزم کے لیے یا ویزٹ ویزا ہوتا ہے تو وہ صرف نائنٹی ڈیو ریشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ہوتا ہے دوسرا ڈی ٹائپ کا ویزا اس میں بھی آپ کی نائنٹی پلس ڈیو ریشن ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہی نا ون یئر کے اندر اندر مطلب اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اور یہس آپ ان سی اور دی ویزا دونوں کو کنورٹ کر سکتے ہو لانگ ٹرم کے لئے آپ کو جو اس کے لئے ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوتا ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ ہوگا اکومیڈیشن ہوگا آپ کی ڈگریز ہوں گی ایکسپٹ جو سیزنل ورک ہے اگر سیزنل ورک کے لیے اپنے اپلائی کیا ہے تو اس میں آپ کو ڈگریز کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو فارم ہے وہ ڈیولی فیلڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ٹراول آئٹنیری آپ کی پروپر ہونی چاہیے کہ آپ کب کہاں کیسے جائیں گے آہ ریٹائن فلائٹ تک مطلب اگر آپ کا ہے تو آپ برکل سارا لگا دیں اس کے اندر اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی پریویس ہسٹری اگر آپ نے بھی ٹراول کیا ہے وہ بھی اس میں لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کی سٹرونگ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے مطلب وہ بینک سٹیٹمنٹ اس چیز کو پروف کرنی چاہیے کہ آپ کے باس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے ساتھ سپورٹ آپ کے ساتھ سٹے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ہے انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے اور سب سے مہن چیز آپ کا کورڈ لیٹر تو اس میں ہونا ہی چاہیے اچھا یہ چیز ہو گئی اس کے علاوہ اگر نیکسٹ کی ہم بات کریں سیزنل ورک آپ کو تقریباً سکس منت تک کب مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس سیزنل ورک کے بیسیز پر آپ یوکے کینیڈا آسٹریلیا اس جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں بڑا سٹرونگ ویزا ہوتا ہے جب آپ اس کنٹری میں آتے آپ کو بہت ایزیلی یہاں پہ سے مل جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے تو وہاں سے تو کوئی ویزا نہیں مل رہا آشکال سارے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے حالات ہو گئے لیکن اگر آپ ان کنٹری سے کریں گے تو آپ کو یہ سٹرونگ ویزاز بھی مل جائیں گے اس علاوہ اگر آپ پر پرمٹ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں وہ ون ایئر کا ہوتا ہے اگر آپ چار سال گزارتے ہو تو مطلب چار سال کا ہوتا ہے وہ کنٹینیوس ورک پرمٹ ویزا کہلاتا ہے لیکن اگر آپ کو پانچ سال ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں کی پی آر شپ بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑی زبدیس قسم کی ہے اس علاوہ اگر آپ کا ایک ہوتا ہے سپیشلائزیشن ویزا اگر سپیشلائزد ہیں آپ کسی کام میں آپ ویلڈر ہیں آپ ہوم کیر وغیرہ کی جوب تو یہ سپیشلائزیشن ویزا بھی ایک الگ سے ہوتا ہے آپ لمبر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس علاوہ آپ کا آ جاتا ہے بزنس ویزا بھی آپ کے پاس ایک انویویٹیف آئیڈیا ہے آرٹ سے ریلیٹیڈ کسی کنسٹرکشن وغیرہ سے ریلیٹیڈ آپ وہ آئیڈیا دے سکتے ہو اس علاوہ اگر آپ کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اس طرح کی ویزا بھی بڑے یہاں پہ جو ہے نا ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں انکاریج کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں آکے اپنا وہ آئیڈیا یہاں پہ فلیریش کریں اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ فیس اور پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوگا تو اس جو ویزا کی جو کاسٹ ہے دیٹیز ایٹی یوروز یہ آلماس پاکستانی ٹوئنٹی فور تھاؤزن بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ آپ کا ٹو ویکس ہے تو آپ لوگ کا بہت دا کنسن آرہا تھا کہ ہم لوگ رپلائی نہیں کرتے اور آپ لوگوں کے میسیجز پڑے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو اس کا آنسر دینے آئی ہوں اس کا سلوشن بھی دوں گی تو اگر آپ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں لہور آفیس، لہمباد آفیس یا یورپ آفیس اگر آپ کی کسی کوئیری کا آنسر ہم نے بھی تک نہیں دیا تو آپ کو تھری پوائنٹس اپنے مائن میں رکھنے ہیں نمبر ون ایک تو آپ ہمیں جب راپتہ کرتے ہیں تو ایک چیز کو میک شور کیا کریں کہ لیکن جب بھی اگلے دن جب وہ آفیس آور سٹارٹ ہوں گے دیفنیٹل ہمارا جو رپریزنٹیٹیو ہے وہ آپ کو ضرور راپتہ کرے گا نمبر تھرڈ پوائنٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان ایدر آفیس ہم نے آپ کو راپتہ ہی نہیں کیا that's totally fine ہو سکتا ہے miss ہو گیا because صرف ایک بندہ نہیں ہوتا جو ہمیں راپتہ کر رہا ہوتا ہے there are like thousands of people reaching us out ہم سب کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹائم لی رپلائے کر سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہمارا ای میل ایڈرس لے لیں tell us at the rate 12 consultants dot com تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈرس پہ اپنی کوئری لکھ کے بتا سکتے ہیں اور ہمارے رپریزنٹیٹیو بیک شور کریں گے کہ وہ آپ کو ریچ بیک کریں تو آئی ہوپ آپ کی یہ کوئری سوال ہو جائے گی and آپ کا آنسر جو ہم لوگ دیتے رہیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز میں رابطہ کر سکتے ہیں چاہے لہور آفیس ہے اسلام آباد آفیس ہے یا یورپ آفیس ہے اور آپ کے کوئی کوششنز ہے آپ کبھرن سیکشن میں لکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں and if you want me to make any other video and another topic وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ اس طرح کے آنے والی تمام ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اور stay tune with me because اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جو ہائی ڈیمانڈ جوب ہیں فنلینڈ میں وہ کون سی اور آپ کن ویب سائٹس کی ثورت پر اپلائے کر سکتے ہیں تب تک کے لئے thank you and اللہ حافظ everyone